اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کیا آپ آخری نبی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیوگرفی اور سوانح حیات کا متعلق کرنا چاہتے ہیں مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کتاب کو شروع کریں تو اس پرابلم کا سلیوشن لے کر ہم حاضر ہیں ویسے تو سیرت کا سبجیکٹ بہت وسیع اور بہت لنٹھی ہے ہمارے علماء نے اس زندگی میں پوری کی پوری لائبریریز تیار کر رکھی ہیں مگر آج ہم آپ کو تین ایسی کتابیں بتائیں گے کہ اگر آپ انہیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ سیرت کے تقریباً تمام پہلوں سے آپ آشنا ہو جائیں گے تحیست کی سب سے پہلی کتاب سیرت النبی ہے اردو کی سب سے زیادہ مائناز سیرت جو علامہ شبلی نومانی اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی مشترکہ کابش ہے سات زخیم جلدوں پر مشتمل یہ کتاب نہ صرف اردو زبان بلکہ دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی بہترین کتب سیرت میں شمار کی جاتی ہے علامہ شبلی نومانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا آخری دور اسی کتاب پر صرف کر دیا تھا اور اسی بات کو انہوں نے اس شیر میں قلم بند کیا ہے عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی مجھے چندے مقیمے آستانے غیر ہونا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بل خیر ہونا تھا آماری فہرست کی دوسری کتاب رحمت للعالمین ہے رحمت للعالمین مشہور سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی اردو زبان میں سیرت کی بہترین موسٹ فیمس اور منفرد خصوصیات کی حامل کتاب ہے جو تین ویلیومز پر مشتمل ہے معالف کا حسن بیان، طرز ادا کی دلکشی اور تمام باتوں پر وافر تحقیق میں اس کتاب کو اردو کی لٹریچر میں منفرد مقام عطا کیا ہے مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ اس کتاب کو اپنی محسن کتابوں میں پہلا مقام دیتے تھے ہماری فہرست کی تیسری کتاب الرحیق المختوم ہے الرحیق المختوم جس کا ترجمہ مہربند امرت کے طور پر کیا جاتا ہے سیرت کے موضوع پر اردو زبان میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے موجود ہے انیس سو اسی کی دہائی میں رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے ہونے والے مقابلہ سیرت میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کے قلم سے نکلے ہوئے اس مقالے کو پہلا مقام حاصل ہوا تھا جو ازم دور میں الرحیق المختوم کتاب کے نام سے مشہور ہے اس کتاب کی بہترین بات یہ ہے کہ تقریبا تمام زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے اگر آپ ان تین کتابوں کو اپنے متعلقے میں لائیں تو انشاءاللہ کہیں بھی تشنگی کا احساس نہیں ہوگا آخر میں اس سوال کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ آخر ہم سیرت کا متعلق کیوں کریں تو اس سوال کا بہترین جواب عقلی لحاظ سے اور مادبی لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کی پرسنیلیٹی بڑی شخصیات اور ان شخصیات جنہوں نے اپنے دور میں ایک انفلوینس کریٹ کیا ان شخصیات کی حالات زندگی کو پڑھ کر ہی اس کی شخصیت میں نکھار آیا کرتا ہے تو اگر آپ اپنی شخصیت اور اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس شخصیت میں بھی وہ اوصاف جمع ہوں جو ترقی کے زامن ہوا کرتے ہیں تو یقین جانئے آپ کو بڑی شخصیات کی زندگی متعلقے میں لانی پڑے گی